دوستو ایک لڑکا فیس بک پر لڑکی کی آئی ڈی بنا کے روز لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا ایک دن اس نے ایک لڑکی سے اس کا وٹس ایپ نمبر مانگا پھر اس لڑکی نے بھی اپنا نمبر اسے دے دیا اس نے وٹس ایپ ایک جاری تصویر سینڈ کی اور کہا یہ میری تصویر ہے پھر اس لڑکی سے کہا کہ تم بھی اپنی ایک تصویر میرے پاس سینڈ کر دو اس لڑکی نے اس پہ بھروزہ کر کے اپنی تصویر اس کے پاس سینڈ کر دی ایک دن بعد اس لڑکے نے لڑکی کو فون کیا اور کہا میں لڑکی نہیں ہوں لڑکا ہوں تم سے دوستی کرنے کے لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ لڑکی حیران ہو گئی جس سے وہ لڑکی سمجھتی رہی وہ لڑکا نکلا اس لڑکے نے لڑکی سے کہا اگر تم نے مجھ سے دوستی نہیں کی تو میں تمہارا نمبر اور تمہاری تصویر انٹرنیٹ پہ بھیج دوں گا وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی اب میں کیا کہوں کچھ دن گزرنے کے بعد اس لڑکی نے یہ بات اپنی ایک سہیلی کو بتائی اس سہیلی نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی اور کہا میری سہیلی کی مدد کرو تو اس کے بھائی نے کہا اپنی سہیلی کو بولو اس لڑکے سے بات کرے اور اسے یقین دلائے کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو اس کی سہیلی نے لڑکی سے کہا میرے بھائی نے ایسا کہا ہے آپ ایسا کرو وہ آپ کی مدد کرے گا پھر اس لڑکی نے ایسا ہی کیا اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی پھر ایک ہفتے بعد اس کی سہیلی کے بھائی نے اس لڑکی سے کہا اب تم اس لڑکے کو بولو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تو دوسرے دن وہ لڑکی اس لڑکے سے ملنے چلی گئی اور اس کے پیچھے اس کی سہیلی کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا جیسے ہی وہ لڑکا اس کے قریب آیا تو اس کی سہیلی کے بھائی نے اسے پکڑ کر اتنا ہمارا کہ اس نے دوبارہ ایسا کام کرنے سے توبہ کر لی اس طرح وہ لڑکی اس مصیبت سے آزاد ہو گئی دوستو اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں ایک ہمیں بنا سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا لڑکوں کو لڑکیوں کی آئی ڈی بنانے سے پہلے یہ کہانی ضرور پڑھ دینی چاہیے